ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج ہم پیٹر ہو رہے ہیں یہ عزمان تحسیل تحسیلی عزمان کے بارے میں آج میں آپ کو تحریح بتاؤں گا اور علاقہ بھی ایکسپلور کروں گا تحسیلی عزمان بہاورپور سے تقریباً 30 کلومیٹر یعنی 30 کلومیٹر جنوب کی طرف یہ ایک شہر آباد ہے اور یہ شہر عزمان اس کا نام رکھا گیا تھا سٹیٹ آب بہاورپور یعنی نواب صادق محمد صانعب آسی پنجم کے دور میں اور 1924 میں یہ اس کو منڈی کا درجہ دے دیا گیا اور پھر ساتلوج ویلی پروڈیکٹ کے ذریعے جو نہری نظام نکالا گیا جو جہاں کے 1929 میں مکمل ہوا تو یہاں کی جو زمینے تھیں جو بنجر پڑی ہوئی تھی ان کو سیرا پانی ملنا شروع ہوا تو پھر یہاں پہ اس چھوٹا سا یہ آبادی جہاں پہ ٹیلے ہی ٹیلے تھے تو اس پہ اب لوگ جو ہے آباد ہونا شروع ہو گئے تو یہ نہر جو ہے پانی جو ہے کیونکہ ان کا نیچے والا پانی جو ہے وہ کڑوا تھا اور یہ پانی ضرورت تھی زمینوں کے لیے یہ ہیڈ سلیمان کی سے پھر ہیڈ سلام اور ہیڈ پاجنہ یعنی تین یہ ساتھ لوگ ویلی پروڈیٹ کے ذریعے یہ تیار کیے گئے اب یہ ناظرین میں پہنچے ہیں ہم یہ نہر ہے یہ اور اس کا پانی جو ہے وہ سلانہ ہے یہ دیکھیں یہ نہر جو ہے یہ اب تو میلسی سیفن کے ذریعے جو نہر آ رہی ہے اس کے ذریعے یہ پانی مر رہا ہے اب یہ ہم انٹر ہو گئے ہیں اور یہ یزمان کو چولستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں سے آگے پھر جنوب میں چولستان کا علاقہ وسیع پھیلا ہوا ہے وسیع و عریض خطہ ہے چولستان کا پھر آگے جو ہے وہ باڑر ہے چولستان میں اس وجہ سے بھی مشہور ہے کہ یہاں سے تیس پینسٹس کلومیٹر دور چولستانی علاقے میں چندر پیر کا ملہ لگتا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا ملہ ہے اور جو تقریباً سات ہفتے یعنی فروری سے لے کے مارچ کی اینڈ تک وہاں ملہ سات ہفتے ملہ لگتا ہے یعنی سات ہفتے میند جمعرات اور جمعہ اور پانچ میں ملہ جو ہوتا ہے وہ سب سے بھرا ہوا ملہ ہوتا ہے بہت بڑا ملہ ہوتا ہے وہاں لوگوں اور کون بچوں کا یعنی دور درہ سے پاکستان بھر سے لوگ یا پھر آتے ہیں یہ یزمان کا مین بازار ہے اور صرف اس کا پہلے ایک ہی بازار ہوتا تھا ہو میں آپ کو دکھاتا ہوں رائٹ سائٹ پہ یہ تو ابھی مارکیٹن نئی بن گئی ہے اب کیونکہ کافی پہل چکا ہے یزمان تحصیل جو ہے تو یہ آ جائے گی یہاں پہ پہلے میونسکل کومیٹی ہوتی تھی لیکن اب یہ اٹھا بن گیا ہے اب یہاں پہ یہ اسسسٹنٹ کمیشنر آداز دے ہیں اور یہ رائٹ سائٹ پہ یہ بازار ہے رائٹ سائٹ یہ یہ رائٹ سائٹ پہ یہ ایک ہی بازار ہوتا تھا اور ناظرین بھائی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 1933 میں یہاں پہ قتل امارہ سے یہاں ریلویو لائن جو ہے وہ بچھائی گئی تھی اور اس کا سٹیشن بھی میں آپ کو دکھاؤں گا الگ سے وہی راگ میں تو یہ تھانہ موڑ ہے اب یہ ہم جا رہے ہیں سیدھا یعنی کہ یہ چولستان کی طرف ہی تو یہ بازار دیکھنے یہ میں اس وقت یہ ترقی آفتہ میں کہلوں گا کہ اس کو یہ رچ علاقہ ہے اور یہاں کی فصلیں جو ہیں کپاس گندم گناہ اور دوسری چاول رائس وغیرہ تو یہاں پہ یہ کاش ہوتی ہیں زیادہ تر کاشکاروں کاشکاری ہے یہاں کا پیشہ ذرا ذرا سے منسلک ہے تو یہ انڈسٹری ایلیا تو نہیں ہے بہرحال اور یہاں پہ کی فصلیں اور زمینیں جو ہیں وہ اے ون ہیں تو اس طرح زیادہ تر لوگ جو ہیں یہاں پہ مائیگریٹ ہوکے آباد کار جی نے کہا جاتا ہے تو وہ آباد ہیں زیادہ تر آرائی برادری جاٹ برادری آہ اور پھر لوکل برادری کے بھی آہ یہاں پہ آباد ہیں یعنی جو سرے کی برادری ہے تو یہ پانچ منڈیاں جو ہیں وہ بنائی گئی سی ریاست بہاور پر کی طرف سے یہ واحد منڈی یہ بہاور پر تحصیل میں ایک واحد منڈی آہ یہ ازمار اور یہ ازمار کا جو ہے یہ نام جو ہے جس طرح بغداد بغداد الاجدید آہ سٹیشن ہے بہاور پر کا وہ بھی بغداد کے نام سے تھا کیونکہ آباسی خاندان کا تعلق جو ہے وہ عراق بغداد سے تھا لہٰذا انہوں نے یہ ازمار جو ہے یہ ازمار یہ ازمار تحصیل کا نام بھی یہ شام کا ایک شہر ہے جس سے انہوں نے یہ نام آہ رکھا اس وقت سے اس کی آبادی جو ہے تقریباً آپ کو لاکھوں میں پہنچ گئی ہے اور یہ بھی ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں یہ اس کا رکھا جو ہے جزمان تحصیل جو ہے اتنی بڑی ہے کہ پاکستان میں کسی بھی صوبے میں اور پنجاب میں اس تحصیل کے رکھے سے زیادہ بڑی تحصیل کوئی نہیں ہے یعنی یہ پاکستان کی سب سے رکھے کے لحاظ سے بہت بڑی تحصیل ہیں تو یہ ناظرین یہاں پہ تعلیم کا جو ہے ڈگری کالیجز بھی ہیں گورنمنٹ کا بوائز بھی ہے گلز بھی ہے اسی طرح بوائز ہائیسکینڈی سکول ہے بوائز اور گلز اور بوائز بوائز ہائی سکول ہے اسی طرح یہاں پہ فاؤنڈیشن سکولز کی جو ہے وہ چین ہے اور اسی طرح پرائیویٹ سکولز بھی ہیں لیٹریسی اور شرح خاندی کے لحاظ سے جب یہ خطہ جو ہے یہ کافی آگے پڑتا جا رہا ہے باقی رہا اس پر سٹکٹر سٹکوں کا پوری تحصیل ہی اسمان میں جال بیچ چکا ہے اور یہ میں آپ کو جس طرح کہتا ہوں کہ رحیمی آنسان ایک رچ ڈسٹک ہے جسی طرح یہ اسمان بھی بہاورکت تحصیل کا ایک امیز ترین جو ہے وہ تحصیل ہے یہ تحصیل ہی اسمان کے بارے میں میں نے بتایا اور یہاں پہ جو ریلوے کا نظام تھا وہ چند ہی سال چلا ہے اس کے بعد یہ ختم ہو گیا تھا لہذا یہاں پہ ریلوے جو ہے وہ ناپید ہے یعنی کہ ناپید ہے ناپید ہے اور ناپید ہے اور ناپید ہے یہاں پہ ریلوے کا نظام ہے صرف یہ بسوں کا اور وہ نظام جو ہے وہ قائم ہوتا ہے تو یہ ہے جی اس یزمان تحصیل کی جو ہے وہ معلومات اور اس کی تاریخ جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ناظرین اجازت چاہوں گا اور پھر کسی دوسرے تاریخی مقام پر پھر ملاقات ہوگی نیچٹ ویلاک میں اللہ حافظ کہ یہ سائیڈ جو ہے یہ ناظرین یہ نئی سائیڈ ہے یہ مگرف والی سائیڈ ہے یہاں پہ صبح تو ہوتا تھا بہت بڑا اور اب تو یہ عبادی ہو گئی اب یہ دیکھیں یہ عدالت ہے دیوانی فوجہ داری یہاں پہ آگئی باہر عدالت باہر آ رہا 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 رہے لاری اٹڈائی باہر پہلے لاری اٹڈائی جو تھا وہ اندر ہوتا تھا یہ لا چیمبر ہو گئے یہ ساری نئی عبادی ہے یہ ازمان کی یہ لاری اٹھا آگئے نہیں معرحال اس وقت یہ ازمان جو ہے یہ معاشی حب ہے معیشت کا بہت بڑا یعنی گاروں پاری لحاظ سے کافی زیادہ آگئے کیونکہ یہ سٹارٹ تو ہوا تھا اندر جو گلہ منڈیاں تقریباً اب تو یہ گلہ منڈیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں پہلے تو یہ گلہ منڈیاں جوالی جگہ ہی تھی ساری جو یہ ازمان تھا اب یہ تو کبھی اب تو پھیلاؤ ہوتا جا رہا ہے یہ رینجر کا یہاں پہ بڑا رہا ہے کیونکہ بارڈر ساتھ لگتا ہے تو یہ ہیڈ پارٹر ہے رینجر کا یہاں پہ ناظرین پہلے اٹھا ہوتا تھا یہ اب جہاں پہ یہ پارک نظر آ رہی ہے اب یہاں پہ پارک بن گیا ہے آگے یہ ہے تھانا مور بہرحال ساتھ لوج ویلی پروڈیٹ کے ذریعے جتنی یہ زمین جو سراب ہوئی ہے اس سے یہ یہ پائشہ جو ہے اس نے اس طرح ترقی کی ہے پانی اگر نہ لیکن پھر سنت آس موعد ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ دریا بھگ گیا ہے ادھر سے دریا ہاکڑا ختم ہو گیا ادھر سے دریا ساتھ لوجو ختم ہو گیا تو یہ ناظرین یہ چھوٹا سا یہ شہر تو اب تو یہ شہر سٹی بن گیا ہے لیکن یہاں پہ پہلے یہاں پہ ریلوے سٹیشن تھا کہ یہ دہاں پہ یہ دفتر اسسٹنٹ ڈریکٹر یہ سائٹ تو یہ دفتر کی پہلے سرکھالی پڑی تھی اب یہ سائٹ جو ہے یہ جہاں پہ یہ ہاؤسپیٹل ہے جانوروں کو ہاؤسپیٹل یہ تھا ریلوے سٹیشن بکتہ